ہمیشہ خوبصورت لہجے میں بات کیا کریں نہیں تو خاموش رہ کر اپنی خوبصورتی کو برقرار رکھیں انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جن کو وہ کھاتا ہے زیادہ ان چیزوں سے بیمار ہو جاتا ہے جو اس کو کھا جاتی ہیں اپنی زندگی کو سمجھداری اور خوشیاری سے گزارنے سے بہتر ہے کہ تم ان دو چیزوں کو اپنی زندگی میں مت آنے دو پہلا کبھی بھی حرام مت کھاؤ کہ حرام انسان کی زندگی تو کیا اس کی اولاد میں بھی برکت نہیں رہنے دیتے دوسرا کبھی کسی کی برائی مت کرو خود کو ہمیشہ دوسروں کی برائی اور چابلوسی سے دور رکھو کہ اگر تم تنہا ہو تو یہ سب سے بہتر ہے مخلص رشتوں کو مجبوریوں میں کبھی زیادہ نہ ہونے دے مجبوری تو ختم ہو جائے گی لیکن رشتے نہیں جڑیں گے زندگی کبھی آسان نہیں ہوتی اس کو ہمیشہ آسان بنانا پڑتا ہے کچھ کو نظر انداز کر کے تو کچھ کو برداشت کر کے ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرنا کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھر اسے ٹھوکر کھاتا ہے لوگ تمہاری راہ میں ہمیشہ پتھر پھینکیں گے اب یہ تم پر ہے کہ تم ان پتھروں سے کیا بناتے ہو مشکلات کی دیوار یا کمیابی کا پولم پیٹ پیچھے آپ کی بات چلے تو گھبرانا مات کیونکہ بات ان کی ہی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے ان کی خاموشی سے ڈرو جن کا آپ نے دل دکھایا ہے کیونکہ اگر انہوں نے کچھ کہا نہیں یا کیا نہیں تو ان کا بدلہ اللہ ضرور لے گا اتنی ٹھوکریں مارنے کا شکریہ اے زندگی چلنے کا نہ صحیح سنبھلنے کا ہنر تو آ گیا عورت کے سنس اتنے تیز ہوتے ہیں کہ وہ نظر اور نیت پہچان لیتی ہے دراصل وہ دھوکہ اس وقت کھاتی ہے جب وہ خود کو دھوکہ دینا چاہے کسی کو اگنور کرنے کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ آپ اسے ناپسند کرتے ہیں بلکہ ان سے بات کرنے کی وجہ سے پیدا ہونے والے فساد سے ڈرتے ہیں زندگی میں جب کبھی ہمارا خود سے سامنا ہوتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ ہم نے دوسروں کی خاطر اپنا کتنا دل دکھایا ہے انسان دوسرے انسان کو جو سب سے بڑا توفہ دے سکتا ہے وہ اس کا وقت ہے اور اس سے قیمتی توفہ کوئی اور نہیں ہو سکتا کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا بے قصور پر تحمت لگانے کا ہوتا ہے آسو آنکھ سے نکل کر گال پہ بہ جائیں تو مطلب آپ کو تکلیف ہوئی لیکن آسو آنکھ سے ہوتے ہوئے حلک میں اٹک جائیں تو یقیناً کہیں اندر سے کچھ ٹوٹا ہے آپ کے بدترین دشمن اکثر وہ لوگ ثابت ہوتے ہیں جن سے آپ کی بہترین جان پہچان ہوتی ہے بچپن میں جہاں چاہے ہس لیتے تھے جہاں چاہے رو لیتے تھے اب ہسنے کے لیے تمیز جائیے اور رونے کے لیے تنہائی آنسو تب نہیں آتے جب آپ کسی کو کھو دیتے ہیں بلکہ آنسو تب آتے ہیں جب آپ خود کو کھو کر بھی کسی کو پا نہیں سکتے وقت سے پہلے اور قسمت کے بنا کسی کو کچھ نہیں ملتا افسوس ان کے پاس وقت نہیں اور ہمارے پاس قسمت نہیں جو انسان دوسروں کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے حقیقت میں وہ اپنے کردھار کی برائیاں دوسروں میں تلاش کرتا ہے نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ملتی ہے کیونکہ ہوا جب بھی پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ خوشبودار ہو جاتی ہے شیشہ اور رشتہ دونوں نازک ہوتے ہیں مگر ان میں فرق ضرور ہوتا ہے شیشہ غلطی سے ٹوٹتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے دو چیزیں ہمیشہ زیادہ نظر آتی ہیں اپنی سمجھ اور دوسروں کی غلطی آپ کی خاموشی صرف آپ کے اپنے سمجھ سکتے ہیں صرف اللہ پاک ہی ہے کہ جس سے جتنی آجزی سے اور محبت سے مانگا جائے وہ اتنی ہی بلندی نصیب ہوتی ہے اور ایک وحی تو ہے جو سہارا دیتا ہے اگر کسی کی بیٹی کی زندگی میں دکھ آتے ہیں تو اس کے گھر میں صرف ایک جیز پائی جاتی ہے کہ جس وجہ سے مصیبتوں نے اس کو گھیرا ہوا ہے اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی وہ زبان ہے جس کو وہ اپنے شہر پہ چلاتی ہے بات بات پہ لڑائی کرنا شہر سے بدتمیزی کرنا اور دوسروں کے سامنے شہر کی برائی کرنے سے اس کے گھر میں دکھ آتے ہیں اگر وہ چاہتی ہے کہ دکھ ختم ہو جائیں تو وہ اپنی زبان سے کبھی بھی اپنے شہر کی برائی نہ کریں اس کو عزت دیں تو کبھی بھی دکھ اس کے راستے میں بھی نہیں آئیں گے کیونکہ کسی کو عزت دینے سے انسان کا کچھ بھی نہیں جاتا بلکہ انسان کی اپنی عزت میں اضافہ ہوتا ہے اور آپ اپنے گھر میں ہر وقت نماز کے بعد دروش شریف دس بار پڑا کریں اور دل سے اپنی بیٹی کے زندگی میں خوشیوں کی دعا کیا کریں اللہ پاک اس کی زندگی سے تمام دکھ پریشانیاں ختم فرما دیں گے اور دکھ کبھی بھی اس کے راستے میں نہیں آئیں گے اور مجبای ہوتا ہے